دراصل آئے کر بباق کے سوتروں کا کہنا ہے کہ جانچ آئی پیل کے خلاف ہے للت موڈی کے خلاف نہیں لیکن للت موڈی کی مشکلیں اس سے کم نہیں ہو جاتی پتہ جلائے کہ آئی پیل میں للت موڈی کے تین نزدیکی رشتداروں کا ویپارک خط بھی جڑا ہے سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ اتفاق ہے یا کچھ اور کئی رشتداری میں ہس تو نہیں رہے ہیں للت موڈی آئی پیل کمیشنر للت موڈی کے چہرے کی پریشانی زاف پڑھی جا سکتی ہے آئی پیل کچھی کی فرنچائزی کو لے کر ویدیش راجے مطری ششی تھرور کو مشکل میں ڈالتے وقت شاید موڈی بھول گئے تھے شیشے کی گھر میں رہ کر وہ دوسروں کے گھر پتھر پھیکنے کی بھول کر بیٹھے ہیں کیا ہے للت موڈی کی مشکل کہاں فس سکتے ہیں للت موڈی اس میں دو رائے نہیں کہ آئی پیل کو دنیا کے سب سے بڑے برینڈز میں شمار کرنے میں للت موڈی کا سب سے اہم ہاتھ رہا لیکن جیسے جیسے آئی پیل ٹیموں کا فرنچائزی پیٹرن سامنے آتا جا رہا ہے گڑے مردے اکھڑتے جا رہے ہیں اور کٹھرے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں موڈی الزام لگ رہے ہیں کہ موڈی نے آئی پیل میں اپنی حیثیت کا لاب اپنے رشتداروں کو پہنچایا اس فیرست میں اب تک ان کے تین رشتداروں کے نام سامنے آ چکے ہیں جو کہیں نہ کہیں آئی پیل کے منافق اٹھانچے میں فٹ ہیں پہلا نام ہے لالت موڈی کے داماد گورب برمنکا جس گلوبل ٹرکٹ وینچرز کو دوہزار سترہ تک کے لیے آئی پیل کا ڈیجیٹل اور موبائل ادھکار ملا ہے اس سے گورب ورمن جھڑے ہیں دوسرا نام ہے ڈابر کے موہد برمنکا موہد گورب کے بھائی ہیں گنگ سیلیون پنجاب کے مالکوں میں وہ ایک ہیں تیسرا نام ہے سوریش چیلارام کا نائجیریہ میں بزنس چلانے والے سوریش لالت موڈی کے سادو ہیں اور راجستان رویلز میں ان کا اچھا خاصا شیئر بتایا جاتا ہے سوال اٹھتا ہے کیا آئی پیل میں موڈی کے تین نزدیکی رشتداروں کا الگ الگ حیثیت سے شامل ہونا محض اتفاق ہے یا پھر اس میں لالت موڈی کا انتیجی ہٹ بھی جڑا ہوا ہے مانا جا رہا ہے کہ آئیکر ویباک کی جانچ کے بعد موڈی اور ان کے رشتداروں کا آئی پیل میں اگر کوئی خال میل ہے تو اس کی جانکاری سامنے آئے گی ممبئی سے ویرینڈر سنگھ گناوت کے ساتھ آج تک بیورو